بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنے والا ہوں جو نوجوانوں کے ذہن کو الجاتی ہیں اور جب انہیں مناسب جواب نہیں ملتا تو ملہدین کے جانسے میں آ جاتے ہیں یہ ایک وسیع موضوع ہے لیکن میں چند مختصر ویڈیوز میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک حکم کی نافرمانی پر جنت سے زمین پر بیش دیا تھا تو اگر وہ نافرمانی نہ کرتے تو کیا انسان آج جنت میں ہی ہوتا ایسا نہیں ہے اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کیا کریں گے یہ دنیا آباد کرنے کا ایک طریقہ تھا علم اور عمل میں فرق ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ایک استاد اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے شگید سے کہے کہ تم فیل ہو جاؤ گے اب فیل استاد نے نہیں کروایا شگید اپنی نلائکی سے ہوا ہے استاد کو صرف اپنے تجربے کی بنیاد پر اس بات کا علم تھا اس پر دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تو وہ سزا اور جزا کا فیصلہ بھی خود ہی کر لے تو اللہ فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کریں گے بلکہ انسان کے عمل کی بنیاد پر کریں گے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ تو انسان پر ظلم سمجھا جائے گا اگر ایک استاد اپنے علم کی بنیاد پر کسی شگید کو فیل کر دے تو شگید نتیجے کو چیلنج کر دے گا کہ میرا امتحان ہی نہیں لیا گیا ورنہ میں تو پاس ہو جاتا اب دیکھتے ہیں اللہ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان کا مقصد بھی ویسا ہی امتحان ہے جیسا دنیا میں ایک طالب علم دیتا ہے اور پاس یا فیل ہوتا ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا کہ تمہیں عزمائے کہ تم میں اچھے عمال کون کرتا ہے یہاں بے دین لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں تو پوچھ کر دنیا میں نہیں بیجا گیا ہم تو یہ امتحان دینا ہی نہیں چاہتے تھے انسان سے پوچھ کر ہی امتحان میں ڈالا گیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے جب تمہارے پروردگار نے تمام اولاد آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا تھا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا تھا ہاں ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ روز قیامت کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے اس اہد کو اہدِ الہست کہتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اہد انسانوں کے مادی وجود سے نہیں لیا گیا بلکہ انسان کی اصل روحانی شخصیت سے لیا گیا ہے وہ اصل شخصیت جس کو فرشتِ موت کے بعد لے جاتے ہیں سادہ زبان میں اسے روح کہیں گے اس کی یاد انسان کو اس لیے بلا دی گئی ہے تاکہ امتحان ہو سکے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جب دو سے تین سال کے تھے تو کیا کرتے تھے آپ کو کچھ یاد نہیں لیکن آپ دو سے تین سال کے بچے کو دیکھ لیں وہ کس قدر باتیں سمجھتا ہے ایک دوسری جگہ اشاد ہے ہم نے اس حمانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم جاہل ہے یہاں امانت سے مراد وہ خلافت اور حیثیت ہے جو انسان کو زمین پر حاصل ہوئی ہے کہ اللہ نے تمام دنیا کی اشیاء پر تصرف کا حق دیا ہے اور ساتھ ہی امتحان میں ڈال دیا گیا ہے یہ ذمہ داری آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے نہ اٹھائی لیکن انسان نے اٹھا لی اب اگر کوئی کہے کہ میں اس حیث کو نہیں مانتا تو دیکھئے قرآن میں اشاد ہے پھر اس کے نفس پر برائی اور اچھائی کا شعور الہام کر دیا یقیناً کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا انسان کے دل میں اچھائی اور برائی کا شعور تو الہام کر دیا گیا ہے اس بنیاد پر تو ضرور پوچھا جائے گا اب یہاں بے دین لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت اکل ہے ہم برائی اور اچھائی کا فیصلہ اپنی اکل سے کریں گے تو جب اہدِ الست میں اپنے رب سے اقرار کر چکے ہیں تو اپنی اکل کو کیسے لڑائیں گے اور دوسری بات یہ کہ کچھ چیزوں میں انسانی اکل انتہائی ناکس واقع ہوئی ہے تمام انسان آج جدید دور میں بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکے میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں آپ خود سوچ لیں کہ کیا تمام انسان کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کیا وراست کے قوانے ان ساری دنیا میں ایک سے ہیں کیا ٹیکس کا نظام ایک سا ہے اور کیا میریٹل ریلیشنشپس کے ساری دنیا میں ایک سے قوانین ہیں اور کیا مائیگریشن اور نیشنیلٹی کے قوانین ایک سے ہیں تو معلوم ہوا کہ انسان کو زندگی میں خدای رہنمائی کی ضرورت ہے دینِ اسلام میں اللہ نے ان تمام مسائل کا ٹھیک عدل کی بنیاد پر حل بتا دیا ہے الحمدللہ اس ویڈیو میں میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان اللہ سے کیا عہد کر چکا ہے اس کی فطرت میں کیا الہام کیا گیا ہے اور اللہ نے انسان کو زمین پر کیوں بھیجا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اب انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے اللہ ہمیں ٹھیک بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین